اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ فیور وید فیضا خان آج ہم چکندر کا حلوہ بنائیں گے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی ہے اور ہیلوی بھی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے چکندر لیا ہے چکندر کو اچھے سی دھوکے تلکس کر لیا ہے اور ہاف پیچی خووہ یعنی ماوہ ایک بل کٹے ہوئے بادام دو لانگ اور ایک دالچینی ایک بول کاجو کا پیسٹ کاجو کو اچھے سی پیس لیں دو ٹی سپون دیسی گھی ہاف کلو یعنی پانسو گرام چینی اور ایک لٹر دو ایک بڑا سا بھگونا یا پھر کڑائی لے اور اس میں گھی ڈالے گھی اچھے سے گرم ہونے دے اور پھر اس میں لانگ اور دالچینی ڈالے کٹے ہوئے بادام ڈالے اور اسے اچھے سے روشٹ کریں لگ بگ دو سے تین لینٹ تک بادام کو اچھے سے روشٹ کرنے کے بعد اس میں ڈوب ڈالے اور اب اس میں ڈوب ڈالے اور اچھے سے سٹر کریں دوستو چکندر کے اتنے فائدے ہیں یہاں آپ کے ذہن شکتی کو بڑھاتا ہے اور آپ کی توجہ سے تبعہ کرتا ہے کہ یہ استعمال کیا جاتا ہے پگمنٹیشن کا علاج کرتا ہے بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے اور توچہ کی رکشہ کرتا ہے اور اب جھگندر کو اچھے سے سٹر کرنے کے بعد لگ بگ پندرہ سے بیس منٹ تک اچھے سے پکا لیں اور پھر اس میں کاجو کا پیسٹ ڈالے اور ماوہ ڈالے اور اب اس میں چھلی ڈال دے اگر آپ کو زیادہ مٹھا پسند ہے تو اور چھلی ڈالے بعد اچھے سے مکس کریں اور اسے لگ بگ 40 سے 50 منٹ تک اچھے سے پکا لیں جب تک کہ آپ کا حلوہ ٹکھ ہو جائے اور اسے بیچ بیچ میں مکس کرتے رہے ورنہ حلوہ جل جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا حلوہ اچھے سے پھرک ہو گیا ہے اسی سٹیج پہ آپ کو مکم آس کرنا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے دکھیں اور اب ہمارا حلوہ پروشنے کے لیے تیار ہے آپ کو یہیں گے لیے تکک کریں اور اسے لیے تک masters ہمارا چیز ہمارا بنیں جو دیکھیں گے ہو جائے سکتے ہیں اور اسے لیے تکہ کروں نے حلوہ پروشنے کے لیے لیے تکہ کریں اور کیں گے کریں گے ami چیزے گر میں ہمارا چیزے گزید ہیں اور پرکہ کریں گے اور سکا ہمارا چیزے گزید میکنو